اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں کل شام افتاری کا وقت تھا میں نے پوسٹ پڑی فیس بک پہ کہ میاں والی کے شہر دود خیل میں ایک والد نے اپنی تین کم سن بیٹیوں کو قتل کر دیا میں اس وقت تو افتاری کر کے کھانے کھانے کی تیاری میں تھا نماز پڑھنے کے بعد تو آپ اللہ پہ یقین گے رمضان کا مہینہ ہے میں نے نوالہ ایک لگایا تھا اب میں نے وہی چھوڑ دیا میرے دل میں بہت خوف آیا رات کو مجھے نین نہیں آئی یہ ایک سنگدل باپ نے اپنی کم سن بیٹیاں کو ایک کو نہیں دو کو نہیں تین کم قتل کر دیا اور کیوں قتل گیا اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے سب سے پہلے میں بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا اگر یہ انسان ہے تو یہ باپ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں جہاں جہاں اگر رشتے کی بات کی جائے اور خون کے رشتوں کی بات کی جائے تو بیٹیاں سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہوتا جتنی بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا اگر ہمارے بیٹے ہیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کل کو شادی کر لیتے ہیں اور اکثر ہم نے دیکھا ہے ولدین کو چھوڑ دیتے ہیں جب ولدین کے ساتھ ہوتے ہیں تو بس تھوڑے بہت ہوتے ہیں لیکن یہ ایک بیٹی ہے جو انسان کے مرنے تک مرنے کے بعد اپنے ولدین کو کبھی نہیں چھوڑتی آپ خود تکلیفیں برداشت کر لیتی ہیں رات و دن ہو جو بھی ہو خود تکلیفیں برداشت کر لیتی ہیں لیکن میں تو اس وقت بھی میرے جسم میں میں بات کر رہا ہوں میرے جسم میں اس وقت بھی پسینہ آ رہا ہے بہت دکی تک بات ہے بہت تکلیف کی بات ہے اور ہمارے میاں والی میں ایک دلکل بلیک ڈے ہے اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دور کے جہاں جہالت تھی اس پڑھے لکھے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں کمپیوٹر کے دور میں اور تلیم کے جہاں جہاں اس دور میں لوگ تلیم اتنی حاصل کر چکے ہیں اور لوگوں کے پاس علم ہو چکا ہے وہ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے کبھی ہم سوچتے بھی نہیں تھے لیکن رات کو جو ویکہ دیکھا ہے ہر بندہ ایک میں نہیں ہر بندہ چاہے وہ جس کی اولاد تھی چاہے جس کی اولاد نہیں تھی اس نے اپنی اولاد کی طرح یہ درد محسوس کیا ہے میں آپ خود دیکھ لیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ میری کفیت جو میں کہا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس وقت کیا پوزیشن ہے یہ اب کی نہیں ہے یہ کل شام جس مجھے پتہ چلا تو اس وقت کی ہے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں اس کے چہرے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے اور بالکل چہرہ اس کا دیکھ لیں کتنا پیارا چہرہ ہے اور پڑھا لکھا بندہ لگ رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک مولوی ہے اور اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہو گیا اسلام کے بارے میں ہم سے زیادہ اس کو علم ہوگا اس کے باوجود اس نے ظلم اور انتہا کر دی ظلم کی میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے میں کفیت بیان نہیں کر سکتا اور میں ویڈیو اس اپنی پرموشن کے لئے یا ویوز کے لئے نہیں بنا رہا بس میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے میری اپنی بیٹی ہے میرے تین بیٹے ہیں اور میری ایک بیٹی ہے اور مجھے ان بیٹوں سے بہت زیادہ عزیز ہے اگر ذرا اس کو تکلیف ہوتی ہے نا تو مجھے درد اس سے زیادہ ہوتا ہے خدا کے لئے جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا ان کی عزت کیے کرو ان کو اس قسم کی تکلیف نہ دیے کرو بیٹیاں بہت بڑا اسی بیٹیوں نہیں کرنا ہے اکثر دیکھا ہے اکثر دیکھا ہے ہر جگہ دیکھا ہے یہ نہیں ہے کہ میں اپنے علاقے کی بات کروں پورے دنیا میں دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ہر جنگہ دیکھ رہے ہیں اب بیٹے ہوتے ہیں ولدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آخر بیٹیاں ہی ولدین کو سمالتی ہیں ان کے درد میں آخر تک جو شریک ہوتی ہیں وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اس لئے خدا کا واسطہ ہے ایسی جہالت سے نکلیں اب ان بیٹیوں بچیوں کا کیا قصور ہوگا جن کو باپ نے مقتل کر دیا اتنی بے دردیر کے ساتھ خدا کی قسم ہر بندے کی آنکھ سے آنسو نکلے ہیں جس کے اندر سین دل تھا ہر بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں ہر بندے نے تکلیم محسوس کی ہے میں آپ کو بچ کیا کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حدیت دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے عمل کرنے سے روکے ان کو کیا پتا بیٹی کی کیا حصیت ہوتی ہے بیٹی کیا چیز ہوتی ہے میں ایسے کے ساتھ ویڈیو ختم کرتا ہوں لیکن آخر میں ریکویسٹ یہ ہی کروں گا خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے جہالت سے نکلیں جہالت سے نکلیں خدا کا واسطہ ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی